رباکو عفوکا انی من نور مدت یدائی دعا صرف عبادت کا حصہ ہی نہیں بلکہ کل عبادت دعا ہی ہے دیکھو نا کس طرح اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال پیدا کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنے خواہش کا ذکر کرو پھر جب تم آجزے سے اپنے رب کی رحمت کو پکارتی ہو تو وہ رحمان تمہاری دعاوں پہ کن فرما ہی دیتا ہے انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جل سے مٹا دیتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی اب باقی کے کام اپنے اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ موضوع کی صورت میں ہوتا ہے بلا شبا اللہ کی مدد بہت قریب ہے جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہونا یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا اور جس طرح طوفان کے بعد قوسِ قضاہ آتی ہے وہی قوسِ قضاہ تمہارے دل میں بھی اتمنان کی صورت میں بن کر آئے گی تمہیں سکونِ قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائے گی زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے مگر تم اللہ پر توقع رکھنا اور دعا جاری رکھنا کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں وہیں سے قبولیت کے دروازے بھی کھرنی ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے مگر تم نے کبھی حمد نہیں ہارنے ان کی باتیں سن کر وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توقع رکھنا وہ کر دے گا رہم تم پر وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئے بہارے وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ وہ خود ہر تکلیف کو دور کر دے گا نہ ممکن کے سارے دیوارے کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور سب سے بڑے خوش نصیبی تو تمہارا سجدوں توقع آ جانا ہے دعاوں میں گرگرانا ہے ہدایت پا جانا ہے اس دل نادان کا اللہ سے جو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقت تحجد عشق بہانا ہے پھر اسی کے یاد میں سکون پا جانا ہے وقت تحجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہے جب تک اتاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا کیونکہ جو خود بلاوہ بھیجے وہ انتظار تو کروا ہی سکتا ہے نا مگر خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹا تھا تم سوچ رہے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے جیسے ہساتا اور رولاتا اللہ ہے ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے پھر اپنی مانگی دعاوں پر اتنی اداسی کیسی نا امیدی اور بیچینی ایسی کہ اللہ اکدم تمہارے دل سے اتر گیا ہو جیسے بس اس لیے کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہارے دعاوں میں کن کہنے میں موجزے ہونے میں سبر دینے میں یقین رکھنے میں امید لانے میں توقع کرنے میں اور تو اور سب سے بڑھ کر تمہارے چاہ میں تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہی دے دیتا ہے بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ آزمائش جو اللہ تمہاری منپسند چیز کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے جان رکھو آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے اور اس لیے وہ ہر راہ میں ہمارا انتہان لیتا ہے اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہے دیری بھی وقتن ہوا کرتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے موہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہوں کہ وہ بار بار سننا چاہتا ہو یہ بلکل ہو سکتا ہے اس لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے بس تم اللہ سے پختہ یقین کرے رکھو اور بار بار ہمت مت ہارو جس عمید سے تم اللہ سے مانگتے ہو اسی عمید سے صبر بھی کر لو ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے دیکھنا ایک دین وہ موازہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا وہ کن کہہ بھی دے گا اور تمہیں اپنے صبر کا عجر بھی مل جائے گا وہ کیسے نہ کرے گا وہی تو ہے اور اس جیسا کوئی نہیں جو بڑے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ جان رکھو جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطا کردہ شاید کی تمہارے نظر میں قدر آزماتا ہے اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کے ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا بس تمہیں اللہ کو راضے کرنا ہے اس کے انداز میں اور اسے راضے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے تمہارا ہر نماز میں ہر وقت اللہ سے ایک ہی دعا کا دہرانا بار بار اسے دعا کو مانگتے مانگتے اللہ کی یاد میں کھو جانا بے شک کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتی بس یقین کرو کہ اللہ بہت جد تمہیں اس دروازے تک چھوڑ آئے گا جسے کھول کر تم اپنے ساری منپسند چیزیں پا جاؤگے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور آپ کے تمام تر دعاوں پہ اپنے کنگا مہر لگائے آمین ویورز ویڈیو اچھے لگی ہو تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامی موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ رباہ عفوك انی من نور مدت يدای نزعت اسرر قلیبی ویڈیو